اب میں ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ رضی اللہ عنہ کا نام رملہ کنیت ام حبیبہ والد کا نام ابو سفیان اور والدہ کا نام سفیہ تھا بعض معرخین نے آپ کا نام ہند بھی لکھا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اعلان نبوت سے سترہ سال پہلے پیدا ہوئیں شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھی ان کا پہلا نکاح عبیداللہ بن جہش سے ہوا تھا دونوں میاں بیوی بیق وقت مسلمان ہوئے اور دونوں نے ایک ہی وقت میں ہجرت حبشہ کا شرف حاصل کیا حبشہ میں ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام حبیبہ رکھا گیا اسی وجہ سے کنیت ام حبیبہ رکھی گئی لیکن عبیداللہ بن جہش مرتد ہو گیا اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گیا ام حبیبہ اسلام پر قائم رہی سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ عیسائی ہونے سے پہلے میں نے اسے ایک نہائید بری شکل میں دیکھا میں بہت گھبرائی صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ عیسائی ہو گیا ہے میں نے اپنا خواب اسے سنایا کہ شاید توبہ کر لے لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا شراب و کباب میں مشہول ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا اب سیدہ حبشہ میں تنہا تھی بیان فرماتی ہیں کہ چند روز بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص مجھے یا ام المؤمنین کہہ کر بلا رہا ہے میں بہت گھبرائی جب میری عدد ختم ہو گئی تو مجھے نجاشی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا سیدہ ام حبیبہ نے آپ کا پیغام منظور کر لیا آپ کے پاس یہ پیغام نجاشی نے اپنی باندی ابراہ کے ذریعے بھیجا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے منظور کرتے ہوئے چاندی کے کنگن پازیب اور انگوٹھیاں وغیرہ اتار کر اسے انعام میں دے دیں شام ہوئی تو نجاشی نے سیدنا جعفر تیار اور دوسرے مسلمانوں کو جمع کر کے خود ان کا نکاح پڑھا چار سو دینار محر مقرر ہوا جو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو دے دی جو کہ ام حبیبہ کی طرف سے وکیل تھے اس طرح یہ نکاح ہوا لوگ اٹھنے لگے تو نجاشی نے کہا ابھی بیٹھئے انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ بھی ہونا چاہیے چنانچہ کھانا آیا ولیمہ سے فارغ ہو کر سب رخصت ہو گئے چنانچہ سیدہ ام حبیبہ جب مدینہ آئیں تو تمام حالات اور واقعات کہہ سنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکراتے رہے نجاشی نے سیدہ ام حبیبہ کو شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیجا تھا اور اپنی طرف سے انہیں گھریل و سامان بھی دیا تھا یہ نکاح چھہ ہجری کے آخر یا سات ہجری کے شروع میں ہوا اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر چھتیس یا سنتیس سال تھی ابن حیسمہ نے اپنی تاریخ میں مصاب بن عبداللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کیا تو اس زمانے میں ان کے والد ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے سیدہ ام حبیبہ صورت اور صیرت دونوں کے لحاظ سے ممتاز تھی آپ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ احادیث پینسٹھ ہیں آپ کو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے بہت محبت تھی یہ اسلام سے محبت ہی تو تھی کہ ان کا شوہر عبیداللہ عیسائی ہو گیا تھا لیکن یہ برابر اسلام پر ثابت قدم رہی شوہر کے عیسائی ہونے اور علاحتگی کی پرواہ نہ کی اسلام سے محبت کا ایک اور ثبوت بھی ملتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے سیدہ کے والد ابو سفیان صلح کی شرائط تیع کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی کہ ابو سفیان مکہ سے صلح کی مدت بڑھانے اور احد کو مضبوط کرنے کے لیے آ رہا ہے ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مدینہ میں پہنچے تو اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر بھی گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا جب وہ بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فوراں آگے بڑھ کر بستر لپیٹھ دیا ابو سفیان کو بیٹی کی اس بات پر غصہ آ گیا تیز لہجے میں بولے بیٹی تو نے بستر کیوں لپیٹھ دیا ہے بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے بستر کی قابل نہیں سمجھا سیدہ نے جواب دیا ابباجان یہ دنیا کی مقدس ترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اس پر ایک مشرق جو شرق کی نجاست سے آلودہ ہو نہیں بیٹھ سکتا یہ سن کر ابو سفیان جھنجلا اٹھے اور غصے میں بولے اللہ کی قسم تو میرے بعد بہت سی خرابیوں میں مبتلا ہو گئی ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں خرابیوں میں مبتلا نہیں ہوئی اور ان کے غصے کی پرواہ نہیں کی اور کہا میں کفر کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کے نورِ ہدایت کی روشنی میں داخل ہو گئی ہوں اور تاجب ہے آپ قریش کے سردار ہو کر پتھروں کو پوچھتے ہیں جو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کسی کا کچھ بنا سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں آپ حدیث پر شدت سے عمل کرتی تھی دوسروں کو بھی اس کی تاقید کرتی تھی وفات کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بلائیا اور فرمایا مجھ میں اور تم میں وہ تعلقات تھے جو سوکنوں میں ہوتے ہیں ہم میں کبھی کبھی بتقاضائے بشریت کوتا ہی ہو جاتی تھی اس لئے مجھے معاف کر دیجئے اور میرے لئے دعائے مغفرت کیجئے اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے مجھے خوش کر دیا اللہ تمہیں بھی خوش رکھے آپ رضی اللہ عنہ فطرتاً نیک تھی ان کی ایک حدیث سے دین کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص دن اور رات میں بارہ رکعت نماز نوافل ادا کرے اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جائے گا اس کے بعد فرماتی ہیں جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہمیشہ نوافل پڑھے کبھی ان کو ترک نہیں کیا آپ رضی اللہ عنہ کے ہاں عبید اللہ بن جہش سے دو بچے پیدا ہوئے ایک عبداللہ دوسری حبیبہ چوالیس ہجری میں مدینہ میں انتقال فرمایا اس وقت ان کے بھائی سیدنا امیر معاویہ کی خلافت تھی وفات کے وقت عمر تہتر سال تھی اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں موسیقی